پیپلز پارٹی کے 172 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے پر مسلم لیگ نون کا اظہار تشویش مسلم لیگ نون کے سیکرٹریٹ میں لیگی راہنماؤں کی پریس کانفرنس ملک محمد احمد خان کہتے ہیں کسی کو جیل بھیجا جا رہا ہے تو کسی کا نام ای سی ایل میں ڈالا جا رہا ہے حکومت نے اپوزیشن کے خلاف اوچھے ہتھکنڈوں کا استعمال جاری رکھا ہوا ہے نون لیگ کے بعد اب پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی زیادتی کی جا رہی ہے سمیولہ خان کا کہنا تھا کہ فواد چودری اور شیخ رشید میں بد کلامی کا مقابلہ جاری ہے جیتنے والے کا اعلان عمران خان کریں گے یہ گالیوں کا مقابلہ وہ آپس میں ہو رہا ہے اور گالی یقین ہے نا پوزیشن کو دے رہے ہیں یہ نیا ایک ایلیمنٹ ایڈ ہوا ہے ویسے تو میں نے جیسے کہا کہ ان کا کلچری گالی گلوج تھا لیکن اب یہ مقابلہ پتہ نہیں عمران خان صاحب ان کا کب آپس میں جو ایک شروع ہوا ہے وہ کب ختم ہوتا ہے لیگی راہ نمارانا محمد اقبال نے کہا کہ تحریک انصاف صوبے میں ون پارٹی رول کر رہی ہے جو خلاف آئین ہے امینمنٹ کیا 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 ہے کیا کیا انہوں نے قانون بنانے کی کوشش کی ہے تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ون پارٹی رول یہاں بنایا جا رہا ہے جس کو میرے خیال میں نہ عوام پسند کرے گی نہ کوئی سیاسی جماعتیں پسند کریں گی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں ہونے والی قانون سازی کو مصرد کرتے ہیں کیمرمن سلطان محمود کے ساتھ دانیال راٹھور لاہور نیوز